بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آزم بڑھیں گے سورة البقرہ اس کی آیت نمبر سکسٹی آیت نمبر ساٹھ شروع کرتے ہیں اس آیت مبارکہ میں پہلے لفظ دیکھی گیا یہاں پر سین ہے اور سین کے اندر ایک صفت پائی جاتی ہے جسے کہا جاتا ہے سفیر یہ تین حروف ہیں دن میں سے ایک صاد ہے ایک سین ہے اور ایک زا ہے ان کے اندر سیٹی پائی جاتی ہے تو اس وجہ سے ان کو حروف سفیریہ کہا جاتا ہے سفیر کے مطلب ہوتا ہے سیٹی تو یہاں پر بھی سیٹی کی آواز آنی چاہیے قوف کے پر کھڑا سفر ہے قوف موٹا بھی پڑا جائے گا اسے لے قاو نہیں کرنا آپ نے بلکہ مجھول نہیں پڑنا معروف پڑنا ہے ہونٹ آپ کے گول ہو جائیں لی قاو میہی لامزیر لی اسے کیا ہوتا ہے لامزیر لے ہو جاتا ہے لے قاو میہی لے تو لے نہیں ہے بلکہ لی قاو میہی ہی کو لمبا کرنا ہے کیونکہ اس کی نیچے کھڑی زیر ہے آگے دیکھئے گا فَقُلْ نَوْبْ رِبْ بِعَصَاكَ الْحَاجَرَ فَقُلْ مِن قَوْفْ مُوٹا بڑا جائے گا لام کو اپنے ہلانا نہیں ہے آگے نون کو حرف دوات کے ساتھ ملائیے گا فَقُلْ نَوْبْ رِبْ بِعَصَاكَ بِعَصَاكَ بے عصا نہیں پڑنا آپ نے بازر بھی بِعَصَاكَ الْحَاجَرَ لکھا ہوا ہے حَاجَ لیکن اگر آپ وقف کریں گے تو کیا ہوگا پھر بھی را موٹی پڑی جائے گی کیونکہ را ساکن ہو جائے گی اور ساکن جب ہو جائے رات اس سے پہلا حرف پر اگر زبر ہو یعنی اوپر حرکت ہو تو راب موٹی پڑھی جائے گی بیعصاک الحجر اس سے اکثر لوگ کیا پڑھتے ہیں بیعصاک الحجر حجر نہیں ہے اگر آپ بولیں گے حجر تو اس میں جیم بھی ساکن ہو جاتا ہے جبکہ جیم کی اوپر حرکت ہے حجر جیم کی حرکت آپ نے پڑھنی ہے بیعصاک الحجر فلفجارت یہاں نون ساکن میں اخفہ ہو رہا ہے فلفجارت اور اس لفظ کے اندر جو را ہے وہ بھی موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ اس کی اوپر حرکت ہے منہو منہو میں نون ساکن کے بعد حروف حلقی کہا ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا یعنی غنہ نہیں ہوگا تیزی سے پڑھیں گے منہو اسے اشرت نہیں پڑھنا بلکہ را موٹی ہے لکھا ہوا ہے لیکن وقف کریں گے تو دو زبر کو علف کے ساتھ چینج کر دیتے ہیں لیکن اگر ملا کر پڑھیں گے تو کیا ہوگا یہاں پر اخفہ ہوگا لیکن یہاں پر چونکہ رموز وقاو میں سے توا ہے تو آپ نے یہاں پر وقف کر دینا آگے دیکھئے گا قد علیم کلو اناس مشربہم اناس میں تنوین کے بعد پھر مشربہم کی شروع میں میم بیار ملون کا تو یہاں پر اپنی ادغام کرنا ہے کلو اناسیم غنے کے ساتھ اناسیم اشربہم آگے کلو اشربو مر رزق اللہ یہاں پر گیا ہے کہ نون ساکن کے بعد را ہے تو یہاں پر ایک تو ادغام ہو رہا ہے بغیر غنے کے جس ادغام میں تام کہا جاتا ہے مر رزق اللہ را باریک ہوگی اور اس میں زا میں سیٹی ہے قوف موٹا پڑھا جائے گا لیکن لفظ اللہ کو باریک پڑھنا ہے مر رزق اللہ کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے قاف کے نیچے زیر ہے مر رزق اللہ ولا تعثو فی الارض مفسدین تعثو یہاں واؤلین ہے تو نرمی سے آپ نے پڑھنا ہے ولا تعثو فی الارض را اس میں موٹا پڑھا جائے گا مفسدین اس آیت کو پھر سنیے گا وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَوْرِبِ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فَالْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسِ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعَثَو فِي الْأَعْضِ مُسِبِينَ صدق اللہ العظيم تو اس کے ساتھ ہم راجع کے سبق مکمل ہو گیا دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ